ابھی آپ کے سامنے حطیبِ ولایتِ امیر المومنین جناب سید علیہ سنین صاحب بہترین انداز میں محمد والے محمد کا ذکر کریں گے ایک بلال کی آمد پر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حائدری یاک زبان نعرہِ حائدری حسینیات حسینیات یزیدیات اہلِ بہتِ دشمندِ لانت باق سیدادِ دشمندِ لانت درود پڑھوالِ محمدی ذات اور میری تمام امنین سے اعتماس ہے کہ یہ مولا کے بہترین پڑھنے والے مولا کے مداغان ہیں اور میری دعا ہے کہ مولا اس طرح اس قوم کو اس ملت کو اس طرح کے خطیب اس طرح کے مداغان مولا کے جو نصیف رمائے اور میری اگزانش ہے کہ آپ تمام احباب باہر سے ہوکے جلدہ جلد مجلس اعظام تشریف لیں اور مولا کے بہترین پڑھنے والے مداغان جناب سید علی اسنین صاحب محمد و عالم محمد کا ذکر کریں سلوات بر محمد و اہل بیت محمد محمد و اہل بیت محمد اما بعدو فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا عَلِيَّنْ وَلِيُكُمْ بَعْدِ بُلَنْتَرِينَ صَلَوَاتِ سب سے پہلے درہاست گزار ہوں بارگاہ لمجزل میں کہ ہمارے وارث حقیقی صاحب الاسر کے ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے دعا کرتا ہوں ہمیں ہماری آئندہ نسلوں کو صاحب الاسر کی حقیقی معرفت عطا فرمائے اور ہم سب کو صاحب الاسر کے لشکر کا سپائی بننے کی تفیقاتِ حیر سے نوازے بڑے مشکل دور میں بڑے کٹھن حالات میں میرے بائی نے آج کس پرخلوس فرشِ عزا کا احتمام کیا دعا کرتا ہوں بھاک کے آئیمہ مسومین علیہ السلام یہ پرخلوس فرشِ عزا حقِ سیدہ میں شمار فرما کے بارِ الٰہ اس کا عجرِ عظیمتہ فرمائے آپ صاحبان جتنی دور سے جہاں جہاں سے چل کر آئے ہیں آپ تمام کا آنا فرشِ عزا پر جنابِ سیدہ کلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی جو جو خاجات ہیں جو جو مناجات ہیں جو جو دعائیں ہیں آپ کی مالک اللہ تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے جو ممبر پر ایک محمد عاصف ہے کس مشکل میں ہے دعا کرتا ہوں جنابِ فرزندِ زہرہ شہنشاہ مشغط علی بن موسیٰ رضا کی نالین قصد کا مالک ان کی مشکل کو شاہی فرمائے عزداری امامِ حزین علم السلام اور جنابِ سیدہ کے ہر زندہ و مردہ دشمن پہ لانت مجلس میں روحانیت کے اضافے کے واسطے آمدِ معصومین اور دعاؤں کی قبولیت کے واسطے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں اجازت حائل وفت کو شروع کر جائے آج سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کے دور تک تقریباً پانچ ہزار کارسہ بنتا ہے آج سے لے کر صرف دو یا چار منٹ کی توجہ جاہیے پھر نتیجہ دوں گا آج سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کے دور تک تقریباً پانچ ہزار کارسہ بنتا ہے اور اس پانچ ہزار کے عرصے میں صحیح تقریباً ساڑھے چودہ ہزار جنگیں لڑی گئی ہیں اس پانچ ہزار کے عرصے میں تقریباً ساڑھے چودہ ہزار جنگیں لڑی گئی ہیں اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب جنگیں اتنی لڑی گئی ہیں تو کیا لوگ نہیں مارے گئے عربوں خربوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اتنی جنگیں لڑی گئیں کروڑوں عربوں لوگ مارے گئے کروڑوں لوگ زخمی ہوئے نقصان ہوا لیکن ان جنگوں سے کسی کو کوئی سروکار نہیں کسی کو ان جنگوں سے کوئی سروکار نہیں لیکن ایک جنگ ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے لڑی گئی ہے جو بیدار ہو کے بیٹھا ہے ایک جنگ ہے جو ساڑھے چودہ سو سال پہلے لڑی گئی ہے اور قتل کروڑوں کی تعداد میں نہیں قتل لاکھوں کی تعداد میں نہیں قتل ہزاروں کی تعداد میں نہیں بظاہر بہتر شہدہ ہیں کربلا کے بظاہر بہتر شہدہ ہیں کربلا کے لیکن اس ذکر جگہ جگہ ذکر ہے جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے لیکن جنگیں پہلے بھی لڑی گئیں لیکن کسی کو کوئی سروکار نہیں کہ کس نے مارا کیوں مارا کس کو مارا کتنے مارے گئے کتنے زخمی ہوئے لیکن بظاہر بہتر ہے اور میں ایک رک جملہ کہنا چاہتا ہوں بظاہر تو بہتر ہیں بلکہ یوں کہوں کہ شبیر آقا نے کائنات کی روح کو نچوڑ کے بہتر اکٹھے کر لی کربلا میں جو بیدار ہوگی آپ کی کیا بات ہے آپ کا بہت شکریہ کائنات کی روح کو نچوڑ کے حسین نے بہتر اکٹھے کر لی لیکن اس کا تذکرہ اس کا ذکر ذکر پاک ہر جگہ ہے اب جملہ جو میں دینے لگا ہوں جس کے لیے تنی بڑی تمہید باندھی ہے کہ سید ان جنگوں کا کوئی تذکرہ کرے کوئی جنگ کا حال سنائے کوئی جنگ کے بارے میں لکھے کوئی جنگ سنے کوئی اس جنگ کا تذکرہ کرے کسی دور میں کسی دور میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جب بھی دشت نین نوا میں میرے مولا حسین علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے تو پابندیاں لگ جاتی ہیں ان کا جلوس نہیں ہونے دیں گے ان کی مجلس نہیں ہونے دیں گے یہ ذکر حسین ابن علی نہیں ہونے دیں گے آخر وجہ کیا ہے کہ ذکر شبیر سے روکا کیوں جا رہا ہے اور جو جنگیں جہاں کروڑوں لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ زخمی ہوئے کسی کو کوئی سروکار نہیں آپ جنگ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں آپ جنگ سنائیں کوئی مسئلہ نہیں آپ جنگ کے بارے میں لکھیں نہ اجازت کی ضرورت ہے نہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے لیکن دشتیں نینوا کی جب بات آئے تو پھر ذکر نہیں ہونے دیں گے ان کے جلوس نہیں ہونے دیں گے تو میں دو جملے دو مصرے جنابِ آصف کمال حیدر صاحب کے بارے میں کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جلوس روک رہے ہو مگر حیال رہے جلوس روک رہے ہو مگر حیال رہے جزید بنتا ہے جس کی بھی جنگ حسین سے ہو بہت شکریہ جنابِ سیدھا آپ کی نسلوں پر کروڑیں جزید بنتا ہے جس کی بھی جنگ حسین سے ہو اور یہ جو حکومتوں کی روش ہے کربلا سے سید میں ایک بڑی محنت کے بعد آج کی مجلس پڑھ رہا ہوں میں کوئی اور موزبی پڑھ سکتا تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اس کا بانی بھی ہوں میں اس مجلس کا منتظی بھی ہوں اور میری ممبر پر کیا ذمہ داری بندی ہے کہ آج میں کیا ممبر میں بیان کروں سردار کربلا کو لے کر حکومتوں کی روش اسی طرح نہیں رہے آج میں آپ کو بتاؤں سن دو ہزار بائیس میں چالیس ملین سے زیادہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کے لئے کربلا میں گئے تھوڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا چالیس ملین لوگ اور چالیس ملین لوگ کسی ایک ملک کے نہیں چھپن ممالک کے لوگ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر گئے چھپن ملکوں کے لوگ چالیس ملین لوگ عراق میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ازا کے لئے سن دو ہزار بائیس میں حاضر ہوئے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری آج سلانہ کائنات کا کسی ایک مکتب کا نہیں پوری کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہے کربلا میں چالیس ملین لوگ دو ہزار بائیس میں کربلا میں گئے لیکن آج تو اتنی آسان ہے آج کروڑوں لوگ اور پھر صرف ہم جیسے عزدار امام حسین علیہ السلام کے روزے پر نہیں گئے بودمت امام حسین کے روزے پر عیسائی امام حسین کے روزے پر ہندو امام حسین کے روزے پر ہر رنگ ہر نسل ہر مذہب ہر مکتب کا بندہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پر لیکن آج سے پہلے کربلا بہت مشکلوں سے گزری ہے ایک دور ہے آپ کے دسمیں امام کا دور اور آپ کے دسمیں امام کے دور میں اللہ اس کا رسول اس کے ملائکہ اور کل مومنوں کی لانت کو متوقع لباسی پر اس نے سید کربلا جانے پر پبندی لگائی اس نے اپنے خواریوں کو کٹھا کیا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کربلا لوگ نہ جائیں عزداری امام حسین علیہ السلام رک جائے لیکن اس کے خواریوں نے پوچھا کہ متوقع لباسی اتنا بڑا عباسی حلیفہ ہے تو کربلا جانے سے لوگوں کو کیوں روکنا چاہتا ہے کربلا آہر تجھے کیا نقصان ہے کہ لوگ کربلا جائیں تجھے کیا مسئلہ ہے کربلا جانے سے لوگوں کو کیوں روکنا چاہتا ہے کمینہ کہتا ہے کربلا جانے سے روکنا اس لئے چاہتا ہوں جب تک لوگ کربلا جاتے رہیں گے میرے باپ دادا پر لانت ہوتی رہے میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں عزداری امام حسین رک جائے تو پھر نتیجہ گیا ہوگا پر لانت کرنے والا کون رہے گا کیونکہ یہی تو ممبر حسین ہے جہاں پر جزید پر لانت ہوتی ہے اور حسینیت کے زندہ بات کنارے لگتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ کربلا نہ جائیں اس نے کہا مجھے کوئی تدبیر بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں مجھے کوئی تدبیر بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں اس کے وزیر نے مشورہ دیا کہ فرات اور دجلہ کا پانی ہے اس وقت روزہ امام حسین نہیں بنا تھا جو ابھی روزہ ہے باوہ جی جائے گم شہب جی بھی وین پڑھ رہے تھے نا کہ جب آئی سیدہ مقتل اپنا مقتل شام سے ہو کے تو پھر دیکھا کہ بائی کی قبر ہے پہلی قبر امام حسین علیہ السلام کی بارہ محرم کو قبیلہ بنوست نے بنائی اور پھر چو سٹھ یا پینسٹھ ہجری میں جناب مختار صرفی نے پہلی بنیاد قبر امام حسین کی رکھی پھر بتجریج زمانوں میں کچھ حکومتوں نے کربلا کو نقصان پہنچایا کچھ حکومتوں نے کربلا پر کام کیا اس نے کہا دجلہ اور فرات کا پانی چھوڑ دو دجلہ اور فرات کا پانی چھوڑ دو پانی کو کیا پتا ہے کس کی قبریں ہیں قبریں بہا کے لے جائے گا حسین کی قبر نہ ہوگی نہ لوگ ازاداری کے لئے کربلا جائیں گے چند کچھی قبریں ہیں میٹ جائیں گی اس کا وزیر اکلے دی نے اس کے کہا کہ کہتا ہے ایسا لگتا ہے پانی بھی مدینے والے سیدوں کا نوکر ہے جو بیدار ہو کے بیٹھا ہے پانی بھی پانی بھی پانی بھی ایسا لگتا ہے کہ مدینے والے سیدات کا نوکر ہے اس نے کہا کوئی اور تدبیر کرو اس نے کہا بیل لے کے جاتے ہیں کربلا میں کاشت کرتے ہیں کربلا کو کاشت کے قابل بناتے ہیں بیل اب جانور کو کیا پتا جانور کو کیا پتا کہ یہ کون سی زمین ہے اس کے ہواری اس کے سپاہی جانور لے کے کربلا کاشت کرنے چلے اتنی آسان نہیں کربلا کربلا سید کاشت کرنے چلے اب جانور کربل دشت نینوہ میں گئے تو بیل تھے تو بیل نے پاؤں نہیں رکھا دشت نینوہ میں شبیر کی قبر پر سر رکھا شبیر آقا کی قبر پر سر رکھا تو میں رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اوپا غیرت ملا جانور شبیر کو پہچان گیا ہے جانور 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 شبیر کو پہچان گیا ہے اس نے کہا یوں یوں تدبیر کرو کربلا رکھ جائے کربلا لوگ ازاداری امام حسین کے لئے لوگ نہ جائیں کیا کربلا رکھ گئی بتائیں مجمع میرے ساتھ بولے کربلا رکھی ازاداری امام حسین رکھی آپ کیا سوچتے ہیں ایک مجلس بند کروانے سے سینطل میں رسول پر میں جانڈ میں بگوال میں ایک مجلس بند کروانے سے ازاداری امام حسین رکھ سکتی ہے یہ جلوس رکھ جائیں گے اس وقت نہ لوگے کربلا پھر کسی نے مشورہ دیا کربلا کے لئے ٹیکس بڑھا دو قیمت زیارت کے لئے زیادہ کر دو اب ایک ماہ بعد سید اس کے خواری اس کے وزراء اس کے پاس آئے کہتا ہے متوقع لباسی تیرا جو حزانہ ہے وہ پر گیا ہے حزانے کے لئے نیا انتظام کر کہتا ہے کیسے کہتا ہے تُو نے کربلا کی زیارت پر ٹیکس بڑھایا تھا ظاہر اتنا جا رہا ہے کربلا کہ خزانہ بھر چکا ہے اب نئے خزانے کے لئے کوئی بندوبست کر کہتا ہے مجھے لے چلو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ اتنا ٹیکس ہونے کے باوجود کیسے عزادہ رہی امام حسین جا رہی ہے کیسے امام حسین کے روزے پر لوگ جا رہے ہیں اس نے اپنی پوشاک اتاری کرسی لگئی بیٹھ گئے متوقع ایک بڑھیا سر پہ زیور لے کے آ گئی ہے اس نے کہتا ہے اوہ بڑھیا اسین ابی سال کی بڑھیا کہتا ہے بڑھیا کہاں جا رہی ہے کہتا ہے میں حسین کی زیارت کے لئے جا رہی ہوں بڑھیا کہتا ہے میں حسین کی زیارت کے لئے جا رہی ہوں سر پہ کیا ہے کہتا ہے اللہ لانت کرے متوقع پہ اللہ لانت کرے متوقع پہ اس نے ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے کہ زیارت پر جانا مشکل ہو گیا ہے تو یہ زیور کٹھے کر کے لائیں ہوں تاکہ میں زیور دے کے اس کا حضانہ بھر کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لئے چلی جاؤں کہتا بڑھیا رک جا لانت نہ کر میں ہی متوقل ہوں مجھے پتا چلے کتنے لوگ بیدار بیٹھے ہیں بڑھیا کہتی ہے پھر تو مزا ہی آگیا لانت کرنے کا میری لانت کو تو سفر ہی نہیں کرنا پڑا میں نے ابھی لانت کی لانت تیرے تک پہنچ گئی میں نے ابھی لانت کی متوقل تجھ پہ تو تو ہی متوقل ہے تیرے پہ لانت ہو گئی اتنا ٹیکس بڑھا تو کیا زیارت کیا ازاداری امام حسین رکی نہیں رکی پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا زیارت امام حسین پر وہ جائے جو ہاتھ کٹائے اب جن کے پاس زیور نہیں تھا جن کے پاس زار اور جاگیر نہیں تھے ان لوگوں نے کیا کہا انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ کٹ دو ہم کربالا میں کٹے بازوں والے شہنشاہ حضرت اب الفضل اللباس کی زیارت پر جانا نہ بند کریں گے تاریخ نے لکھا وہ منظر ہاتھ کٹ گئے لوگوں کے لیکن ازاداری امام حسین رکی نہیں رکی جلوس امام حسین علیہ السلام کے رکے نہیں رکے کربالا میں ظاہر امام حسین علیہ السلام نہ رکا نہیں رکا پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا کربالا وہ جائے کربالا وہ جائے جو اپنے بیٹے کا سر دے دے اللہ اکبر کربالا وہ جائے جو اپنے بیٹے کا سر دے دے ازاداروں میں نے دوایت پڑھی ہے ایک سید زادی ہے سامرہ شہر کی وہ روز کہتی تھی دادا حسین جی تو چاہتا ہے کہ تیری زیارت کو آؤں لیکن حالات اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ زیارت کو نہیں آسکے اس سید زادی کا بیٹا ہے آٹھ یا نو سال کا اس نے دیکھا کہ اس کمینے کے جو سپاہی ہیں وہ گوڑے پر سوار گلی گلی میں آواز دے رہے ہیں کہ کربلا جانے والا ہر ظاہر سن لے کربلا اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو کربلا اب وہ جائے گا جو اپنا بیٹا اپنے بیٹے کا سر دے تو یہ اپنی ماں کو آگے کہتا ہے اماں روز دعا کرتی تھی کہ تو دادا حسین کو سلام کرنا چاہتی ہے تیری دعا پوری ہو گئی میں تیرا بیٹا ہوں میں حسین کے لیے اکبر کا صدقہ ہوں میں کٹ جاؤں گا اماں کربلا کی زیارت کے لیے چلا جا ازادارو مسائب کا جملہ ہے لیکن ابھی مجھے فضائل پڑنا ہے تو ایک منٹ کے لیے اپنے گڑیا ضبط کر کے رکھنا ازادارو اس نے سر دیا بیٹے نے سر دیا اور جب ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے بیٹے کا لاشا چھوڑ کے جب گئی زیارت امام حسین علیہ السلام کے روزے پر گئی تو اس کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس کھڑا ہے میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرے پاس کھڑا ہے تو کہتی ہے بیٹا میں نے تو ابھی تجھے تجھے تو قتل کر دیا تھا تجھے تو میں وار کے آئی ہوں اپنے دادا حسین کی زیارت کے لیے تو آواز آئی کہ تُو نے اکبر کے نام پہ دیا تھا میں نے اصغر کے نام پہ لڑا دیا میں نے اکبر کے نام پہ دیا تھا تو میں نے اپنے اصغر کے نام پہ دے دیا تو کربلا رکی اتنی مشکلات میں نے پڑھ دی متوقع اباسی کا میں نے تقریباً سارا دور پڑھ دیا تو کربلا رکی کربلا رکی ازاداری ماں حسین رکی تو ایک جلوس بند کروانے سے ایک مجلس رکوانے سے کہ دشمن ازاد سمجھتے ہیں کہ کربلا رکھ سکتی ہے اور پھر ان کا دعویٰ ہے ہماری گلی سے جلوس نہ گزرے ہماری گلی سے علم نہ گزرے ہماری گلی سے ماتمی جلوس نہ گزرے ہماری گلی سے زلجنہ نہ گزرے تو چار مسلم میں بتا رہا ہوں کہ انہیں تکلیف کیا ہے کہ جب ان کی گلی سے علم گزرتا ہے جب ان کی گلی سے تازیہ گزرتا ہے جب ان کی گلی سے زلجنہ گزرتا ہے تو انہیں تکلیف کیا میں کہہ رہا نہ تازیے سے نہ علم سے ہے نہ بین سے ہے نہ تازیے سے نہ علم سے ہے نہ بین سے ہے دلوں میں فقط نفرت شاہ مشرکین سے ہے دلوں میں فقط نفرت شاہ مشرکین سے ہے اور تیری گلی سے گزرتے ہیں گوڑے اور بھی بہت اور تیری گلی سے تیری گلی سے گزرتے ہیں گوڑے اور بھی بہت ملہ تجھے یہ خباست زلجنہ سے نہیں خسین سے ہے تجھے یہ نفرت تیری گلی سے گزرتے ہیں گوڑے اور بھی بہت یہ نفرت ذل جنہ سے نہیں خسین سے ہے وہ ایک نظم میرے بھائی میرے ساتھ کا جوار ہے امام رضا کا اس کے بھائی نے نظم لکھی سید شبر نکوی نے گجرہ والا سے وہ نظم میں سنانا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا رنگ حالات کا گہرا نہیں ہونے دیں گے توجہ کریں میرا مجموعہ ساتھ رنگ حالات کا گہرا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ علی پر کوئی سودا نہیں ہونے دیں گے رنگ حالات کا گہرا نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ علی پر کوئی سودا نہیں ہونے دیں گے اور دل میں حیدر کی محبت کو بسار رکھا ہے اور دل میں حیدر کی محبت کو بسار رکھا ہے ہم نجف شہر کو کوفہ نہیں ہونے دیں گے ہم نجف شہر کو کوفہ نہیں ہونے دیں گے اور دشمنی آزا کو پیغام دے رہا ہوں آج ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ملتے اب تو ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ملتے اب تو وہ جو کہتے تھے کہ گریہ نہیں ہونے دیں گے وہ جو کہتے تھے کہ گریہ نہیں ہونے دیں گے اور ہم لوگ نمازوں میں ولایت کی گواہی دیں گے اور ہم لوگ نمازوں میں ولایت کی گواہی دیں گے کیوں ہم لوگ غدیری ہیں سقیفہ نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ غدیری ہیں سقیفہ نہیں ہونے دیں گے اور حاقشفہ زرد عقیق اور سنو نا دی علی یہ کفن کو کبھی میلہ نہیں ہونے دیں گے تو تب ازاداری امام حسین نہیں رکی آج رکھ سکتی ہے آج قروڑوں لوگ آج تو حضرت علامہ اقبال کے شیر کی تشریح ہو گئی نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دے ہر قوم اور ہر قوم بکار رہی ہے ہمارے ہاں حسین ہندو امام حسین کے روزے پر عیسائی امام حسین کے روزے پر بودھ مت تو مت سوچیں دشمنِ آزا کہ ایک مجلس بند کروانے سے ایک جلوس روک لینے سے ایک مجلس کا پرمٹ یا لائسنس کیسل کرنے سے یہ ازاداری روک سکتی ہے اگر ازاداری امام حسین مٹانا چاہتے ہو ازاداری امام حسین مٹانا چاہتے ہو تو توحید کو مٹا دو کیونکہ جب تک توحید باقی رہے گی کیوں اس لیے تو کہتے ہیں نہیں شاہ است حسین دین پناہ است حسین کیونکہ دین کی پناہ کا نام حسین ہے جب تک توحید باقی رہے گی جب تک لوگ لا علاق پڑھتے رہیں گے حسینیت زندہ بات کنارے لگتے رہیں گے تو دشمنِ ازا مت سمجھیں کہ کبھی یہ ازاداری بند ہوگی اتنے مشکل دور سے کربلا ہو کے آئی ازاداری تب نہیں بند ہوئی اب کیسے بند ہوگی تو میں چار مصرے حسنین اکبر صاحب کے کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں تم غمِ حسین کو مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ غمِ حسین روک دیں گے آپ مجلس کا جلوس نہیں ہونے دیں گے حسنین اکبر صاحب نے لیکھا انہوں نے کہتے ہیں تم غمِ حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے چراغِ نور کو بجاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے ارے غمِ حسین میں ہے یزدان کا ہوں شامل تم خدا کا ہوں بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے تم خدا کا ہوں بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے میرے بھائی نے بڑے پرخلوس فرس اعضاء مشکل دور میں کرایا اللہ بھاگ بھکیہ امامہ سومین اس کی کاوش اس کی محنت کو قبول فرمائے ان کے عزت رزق بخت میں بولندیاں اتا فرمائے آئندہ دور میں عزداری کو مولا مزید تحفظ اتا فرمائے اور اس کا تحفظ ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنے وارث کے ظہور میں تاجیل کے دعا کیا کریں اور امام زمانہ فرماتے ہیں اگر میرے منتظر کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم اسے کتنی محبت کرتے ہیں تو وہ ہماری زیارت کے شوق میں مر جائے ہماری زیارت کے شوق میں مر جائے دعا کرتا ہوں مباری اللہ میرے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے آج پرخلوس ورش اعضاء ہے تو میں جتنا بھی فضائل پڑھ لوں کم ہے کیونکہ غزنفر حاشمی صاحب کے ایک جملہ ہے وہ اکثر اپنی مجلس میں بڑھا کرتے تھے فرماتے تھے جنب سجدہ کے سرداج کا بیان کرلوں کم ہے لیکن وہ جو ملکہ شام سے سولہ سو میل کی تھکی ہوئی ملکہ فرش ماتم پر آ کے بیٹھی ہے وہ اپنے بابا علی کے فضائل خضرت آدم اور نوخ سے زیادہ جانتی ہے لیکن اگر وہ فرش ماتم میں آ کے بیٹھی ہے تو وہ بیٹھی کس لیے ہے وہ بیٹھی اس لیے ہے کہ چار لوگ مجھے ان لاشوں کا پرسہ دے دیں جن پر مجھے بین کرنے کی اجازت نہیں دیں جو ہائے کر سکتا ہے آج لوگ فرش عذا پر بیٹھے ہیں اس تقبال محرم کی مجلس پورے علاقے میں یہ ہمارا عزاز ہے ہمارے حصے میں آئی آج کیوں لوگ رو رہے ہیں سید آج لوگ اپنا کام کاج اپنی مصروف زندگی چھوڑ کے اس صف پر آ کے مٹی میں بیٹھ کے اپنی بشاک کالی پہن کے اپنے سر میں ہاگ ڈال کے لوگ کیوں گریہ کر رہے ہیں اعتراض کا کسی کا جواب نہیں دے رہا میں طالب علم ہوں اور اپنی حصیت پہچان کے ممبر پہ بات کرنے کا دی ہوں لوگ کیوں گریہ کر رہے ہیں اپنے کام کاج مصروف زندگی ہر بندہ مصروف زندگی ہر بندہ گربار والا ہے کاروبار والا ہے اج لوگ امام حسین علمہ السلام مٹی پہ بیٹھ کے اپنے سر میں ہاگ ڈال کے اپنے ہستینے اُلٹ کے اپنا لباس کالا پہن کے ہائے حسین کر کے رو رہے ہیں حسین تیرے اکبر کا ارمان حسین تیرے عباس کا ارمان اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کیوں رو رہے ہیں ہاگ پہ بیٹھے اب لوگوں کو رونے سے کیا ملتا ہے رونے کا سبب کیا ہے گریہ کا سبب کیا ہے لوگ کیوں فرش ماتم پر بیٹھ کے رو رہے ہیں بتاؤں ایک جملے میں ایک جملے میں بتاؤں لوگ کیوں رو رہے ہیں لوگ کیوں ماتم کر رہے ہیں لوگ اپنے سر میں ہاگ کیوں ڈال رہے ہیں ہاگ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جس رسول کو اللہ میراج کے لیے عرش پر بلائے تو یہ کہتا ہے کہ میرا رسول جب آپ عرش پہ آؤ اپنی نالین اتار کے نانا اپنی نالین کے ساتھ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے اپنے رسول کو جب میراج پر میرا رسول میری ملاقات کے لیے تجھے میں اپنے عرش پر بلاؤں عرش العظیم پر عرش اولا پر بلاؤں تو یہ نہیں کہتا کہ نالین اتار کے آئیں یہ نہیں کہتا کہ نالین اتار کے آئیں کہتا نالین کے ساتھ عرش تک آ جائیں روتے شیعہ اس لیے ہیں مجھے نہیں پتا مجمع میں کتنے سید بیٹھے ہیں اور کس سید کا سینہ پیارا کرتا ہے کتنے سید بیٹھے ہیں جو ماتم کر سکتے ہیں جملے پر کہ روتے اس لیے ہیں کہ جس رسول کو اللہ مراج کے لیے عرش پر بلائے نہ اور یہ نہ کہے کہ نالین اتار کے آئیں اللہ جانے شیعہ ماتم نہ کرے تو کیا کرے اسی کی بیٹی شام کے بازار میں بن چادر کے آگئی ہے شام کے بازار میں بغیر چادر کے اسی رسول کی بیٹی آگئی ہے اور صدا دے دے کے کہتی ہے اوہ میرے بائی حسین کے قاتل میں اون کی ماں ہوں مجھے چادر دے دے میرے سر کا ایک بال باہر رہتا تھا ہمارا سورج حیاء کرتا تھا چاند ستارے ہمارا حیاء کرتے تھے روتے اس لیے ہیں کہ وہ رسول جسے اللہ عرش پر بلائے تو نالین نہیں اترواتا اسی کی بیٹی شام کے بازار میں آگئی ہے اور عزدار اور نونو گھنٹے کی پیشیاں پندرہ آزانیں سنی ہیں علی کی بیٹی نے پندرہ آزانیں اور جب پندرہ آزانیں سنی نا پندرہ آزانیں تھوڑا ٹائم میں تین دن تین دن علی کی بیٹی کھڑی رہی صدر دروازے کے باہر جنب سید و ساجدین پوچھتے یہ کبھی اتنی دیر کھڑی نہیں رہی کیوں اتنا کھڑا کیا ہے علی کی بیٹی کو اس کا جرم کیا ہے عزدارو آگے سنو گے کیا جواب آیا سپائی کہتا ہے انتظار اس لیے ہے کہ ابھی بدماش منگوائے جا رہے ہیں علی کی بیٹی کا بڑا مشکل استقبال ہے ابھی استقبال کا بندبست کیا جا رہا ہے ابھی شہر کوفہ کی بدکار عورتیں چھتو پر پتھر لے کے بیٹھ رہی ہیں ابھی مختلف شرابی محول کا انتظام کیا جا رہا ہے بڑی مشکل پیشی ہے اور ایک ابن منظر مادائنی ہے تیرے سید و ساجدین امام خون رونے والے تیرے امام کے پاس گیا آج لوگ کہتے ہیں نا خون کا پرسہ نے سید و ساجدین خون رونے والا تیرے امام آپ کے امام کے پاس ابن منظر مادائنی گیا کہتا سید و ساجدین سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا ایک لفظ ہے شام اس نے صداد کو بیڑی تکلیف دی ہے جتنے سید کوشش کرنا اس جملے بہائے کرنا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی تین بار تیرے امام نے کہا اشام اشام کہتا مولا شام میں سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا میں سننا چاہتا ہوں سن کس کی زبانی رہا ہے سید و ساجدین کی زبانی مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا شام میں شام میں کہتا نہیں مولا مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں شام میں سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا سید کہتا ہے اپنے منظر مادائنی تو کیوں سجاد کموت سے بہلے مارنا چاہتا ہے تیرے اور مریانے والے شیعوں کے میریے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مجھے یزید کی فوج نے شام کے ایک ایسے بازار سے گزارا جب میں اور میری پھوپیاں بازار عبور کر بیٹھی میری پھوپی مجھے نہیں پہچانتی تھی میں اپنی پھوپی کو نہیں پہچانتا تھا بسے عالم اللہزین ظلم و اشیاء من قلیبیشن